اسلام ہمیں ام دوستی کا سبق سکھاتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیپ نے کرائیس چرچ ٹرابل پنڈی میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کی سپس اللہ نے کہا ہمیں ایک پرعازم اور مضبوط قوم کے طور پر اُبھرنے کے لیے متحد اور یکچان ہونا پڑے گا پاکستان کے دشمن مذہبی اور نسلی سیاسی کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے دڑاڑیں ڈالنے پر طلع ہوئے ہیں آرمی چیپ کی پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک پا آرمی چیپ نے مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان باسی اور پروپاگینڈا کے بجائے قومی مسائل کے بارے میں درست نقطہ نظر سچائی اور علم پر مبنی رائے رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اٹھا آرمی ترمیم کے باوجود سترہ وزارتیں صوبوں کو منتقل نہیں ہوئیں ان پر تین سو ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ان سترہ وزارتوں کو بند کریں گے تین سو ارب عبام پر خرچ کریں گے پرانے سیاستدان ملک کا ماضی نفرت کی سیاست خاتم کرنا ہوگی چیئرمن پیپس پارٹی بلاول خوٹو نے آئندہ حکومت ملنے پر پلان بتا دیا بولے فرٹیلائز اور طوانائی سیکٹر کو پندرہ سو ارب روپے سبسیڈی ملتی ہے یہ سبسیڈی براہراس کسان و مصدوروں کو دیں گے سبستامنائی اور سولر انرشی پر سرناکاری کریں گے پریبوں کو تین سو یونٹ تک مفت بجلی دیں گے پنجاب میں وصول شدہ کاغذات نامزدگی کی تفصیلات جاری قومی اور سبائی اسمبلیوں پر تیرہ ہزار آٹھ سو تئیس کاغذات نامزدگی وصول ترجمان الیکشن کمیشنر پنجاب نے کہا قومی اسمبلی کی جنرمل نشستوں پر تین ہزار پانسو جنران میں مرد اور دو سو ستتر خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے سبائی اسمبلی پنجاب کی جنرمل نشستوں پر آٹھ ہزار پانسو بانوے مرد اور چاس سو سنتیس خواتین نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے الیکشن شیڈیول کے مطابق سکوٹنی کا عمل تیس دسمبر تک جاری رہے گا سیاسی کھلانیوں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال شروع تیس دسمبر تک جاری رہے گی اپیلیں تین جنوری تک دائر کی جا سکیں گی احترازات سننے کے لیے چابیونل تشکیل الیکشن کمیشن کے مطابق ہائی کورس کے چوبیس ججز الیکشن چابیونل کے ججز کے طور پر ذمہ داریاں نبھائیں گے اپیلوں پر فیصلے دش جنوری تک ہوں گے فارم بارہ جنوری تک واپس لیے جا سکیں گے انتخابی نشان تیرہ جنوری کو اللہ ٹھونگے الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی ناب سکوٹنی نواز شریف مریم نواز سمیت نون لیگ کے تمام امیدوار ناب سکوٹنی میں کلیر ناب کے الیکشن سل نے تمام لیگی امیدواروں کو کلیر کر دیا ناب ہیڈکوارٹر میں الیکشن کمیشن کی معاملت کے لیے خصوصی سل کائن پیپس پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی سکوٹنی بھی جاری سابق صدر آصف علی زرداری نواب شاہ پہنچ گئے آصف زرداری خصوصی تیارے کے ذریعے ائرپورٹ پہنچے سابق صدر دو روز زرداری ہاؤس میں قیام کریں گے آصف علی زرداری کی کمیشنر آفیس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے کہا دیا کہ انتخابات ضرور ہوں گے کہا پیپس پارٹی کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے پیچ آئی کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت کے آگئے تھے اب محنت کریں گے ترجمان جی ڈی اے سائرہ بانو نے رکنے الیکشن کمیشن نصار درانی پر شدید تحفوزات کا اظہار کر دیا اپنے ویڈیو بیان میں سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ نصار درانی لاسوسی ایٹ کی رکن سائم آغا کو پیپس پارٹی نے مقصود نشست پر امید وار نامزد کر دیا اور سائم آغا کو سن سے خواتین کی مقصود نشستوں پر نامزد کیا گیا ہے جبکہ یہ مفادات کا ٹکڑاؤ الیکشن کی شفافت پر سنگین سوالات ہیں میرا پھر یہ سوال ہے انتخابات اب کیسے شفاف ہوں گے ہم نے صرف حکومت نہیں کی اداروں کو بھی ٹھیک کیا ہے ہمارا منشور تیار ہے جلد پیش کر دیں گے صوبے کے ہر کونے سے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف پارلیمنٹیرین کے سر براہ پر ویس خٹک کی پریس کانفرنس کہا بانی اپیٹرائے نے ہمارے لوگوں کو بے وقوب سمجھا ہمارے حقوق سبت کیے گئے وہ حاصل کرنے ہیں صوبے کے لوگوں کو کہتا ہوں شیخ رشید کا چھے فروری کو لال حویلی کے سامنے جلسہ کرنے کا اعلان کہتے ہیں کسی سے کوئی لڑائی نہیں کلم اور دوات کے نشان پر الیکشن لڑا ہوں یکم جنوری سے انتخابی مہم شروع کروں گا اینے چھپن اور ستاون دونوں حلقوں سے کامیابی حاصل ہوگی ملک میں بجلی کی بدترین لوڈ چیڈنگ سردیوں میں بھی بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا وارڈ تک پہنچ گیا بیشتر شہروں میں آٹھ سے دس کھنٹے کی لوڈ چیڈنگ سرائے پاور ڈیویزن کے مطابق بجلی کی پیداوار دینے والے مہنگے پاور پلانٹس بند ملک میں بجلی کی طلب بارہ ہزار میگا وارڈ پیداوار صرف سات ہزار میگا وارڈ تک ہے بانی پاکستان بابا اے کام محمد علی جناح کا ایک سو سنتالیس وان یومیں بیلا دھر مزارک آئیت پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تکریف پاکستان ملٹری اکیڈمی کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے صدر مملکہ تاریف علوی گوانہ سندھ کامران ٹیسوری نگران مزیریالہ سندھ مکبول باکر نے بھی مزارک آئیت پر پھول رکھے فاتحہ خانی کی پور کمانڈر کراچی لیفٹرینٹ جنرل بابر افتقار کی مزارک آئیت پر حاضری نیجی رینجر سندھ میجر جنرول ازہر وکاس کی بھی مزار پر حاضری زیارت میں قائد حضم ریزیڈنسی پر پروکار تکریف نگران مزیریالہ بلوجستان میر علی مردان ٹومکی نے پرچم بلند کیا مسیحی برادری کو کرسمس کے خوشیاں مبارک ملک بھر میں گرجہ دھروں کو سجا دیا گیا پرسمس فیس سے سجی مسیحی بستیوں اور چرچ جس میں خصوصی عبادات کا احتمام لاہور کے کتریجل چرچ میں ملک و قوم کی سلامتی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں محبت بڑھانے کے لیے دہائیت مچھائیاں اور پرسمس کیک کی تقسیم موسیقی